اسلام علیکم کلاس سیونت کے طالبات کے لئے کلمہ کے اقسام جس لفظ کا کوئی مطلب ہو اسے کلمہ کہتے ہیں اور اس کی منرجائیں زیل تین اقسام ہیں جس لفظ کا کوئی مطلب ہو جیسے کہ کتاب اور اسکول کلم ان کا کوئی مطلب ہو اسے کہتے ہیں کلمہ اس کی تین قسمیں ہیں جس میں سب سے پہلے جو قسمیں ہیں وہ ہے اسم دوسری افعال اور تیسری خرف اسم وہ کلمہ ہیں جو کسی شخص چیز یا جگہ کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں مثلا فاطمہ میز کلم لاہور اور شہر وغیرہ اسم کسی کہتے ہیں وہ کلمہ جو کسی شخص شخص یا چیز یا جگہ کے نام کو بتائیں جیسے شخص فاطمہ چیز کلم اور جگہ کیا ہو گئی لاہور ضرور نہیں یہ کوئی سا بھی نام چیز یا جگہ ہو اس کے کے کہیں گے اسم ہی کہلائے گا دوسری ہے فعل وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں مثلا توڑا کھایا گایا پیا وغیرہ یعنی ایسا کام جس کا کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو جیسے کہ امی نے کھانا بنایا تو بنانا کیا ہے یہ بھی ایک کام ہے تو یہ بنانا کیے کلائے گا فعل کلائے گا تیسرا ہے حرف فو کلمہ جو لفظ جو نہ اسم ہو نہ فعل بلکہ ان دونوں کو ملانے کے لئے استعمال ہو یعنی خرف کہتے ہیں جو کہ نہ اسم کہلائے نہ فعل کہلائے بلکہ ان دونوں کو جوڑنے یعنی جملے کو مکمل کرنے کے لئے خرف کا استعمال کیا جائے جیسے ک ک کی ن پر اور کو وغیرہ جملوں میں اسم فعل اور خرف کی وضاحت کا چاہ یعنی اب یہ باکس کے اندر بنا ہوا ہے اس میں جملے دے رکھے ہیں اس میں اسم فعل اور خرف تینوں کو الگ کر دیا گیا ہے جملہ ہے لڑکی نے عام کھایا اس میں لڑکی ایک نام ہے اور عام بھی ایک چیز ہے تو کیا ہے لڑکی اور عام کیا ہو گیا اسم ہے فعل کھایا کیا یہ کام ہے تو یہ کیا ہو گیا فعل ہو گیا نہ خرف ہو گیا اگر صرف اسم اور فعل کو ملا کر جملہ بنائیں تو جملہ نہیں بن سکتا اگر اپن بولیں لڑکی عام کھایا جملہ تو ہے لیکن جو ترتیب ہے وہ صحیح نہیں ہے اسی لئے جب تک ان دو اس مفیل سے جملے کو مکمل کرنے کے لئے کسی حرف کا استعمال نہیں کیا جائے گا تب تک وہ جملہ مکمل نہیں ہوگا بچہ نہر میں ڈوب گیا تو بچہ اور نہر یہ کیا ہے اس میں ڈوب جانا ایک کام ہے تو یہ کیا ہو گیا فیل ہو گیا اور میں کیا ہے حرف فاطمہ نے فول توڑا فاطمہ اور فول یہ تو کیا ہے نام ہے تو کیا ہوں گے اسم توڑنا ایک کام ہے تو کیا ہو گیا فیل اور نہ خرف ہو گیا میز پر بلی بیٹھی ہے میز اور بلی یہ ایک نام ہے تو یہ کیا ہو گیا اسم بیٹھنا ایک کام ہے تو کیا ہو گیا فیل اور پر خرف ہو گیا اب اس کے بعد کلمہ اور محمل کلمہ ایسا لفظ جس کے کچھ معنی ہوں یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا جیسے ایسا لفظ ہو جس کا کوئی مطلب ہو مثلا بات پانی کھانا جھوٹ ان سب کے کیا ہیں مطلب ہیں سامنے والے کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس لفظ سے کوئی مطلب نکل رہا ہے محمل محمل ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو اسے محمل کرنے چاہتے ہیں اس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو جسے بات چیت بات تو ایک لفظ ہے یعنی کلمہ ہے چیت کیا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے تو یہ کیا ہے محمل ہے پانی وانی تو وانی کیا ہے اس کا نام محمل ہے کھانا وانا کھانا تو ایک کلمہ ہو گیا وانا کیا ہو گیا یہ محمل جھوٹ موٹ موٹ کیا ہے محمل کیونکہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے نہ کوئی اس کے معنی ہے اوپر کے مثالوں میں جیت وانی وانا موٹ وغیرہ محمل الفاظ ہیں جن کا کوئی معنی نہیں سرکرمی نیچے دیئے گئے جملوں کو گھوڑ سے پڑھیں اور ان میں سے محمل الفاظ کو الگ لکھی ہے اسی طریقے سے آپ کو ایک باکس بنانا ہے میں ادھر جملے لکھنا ہے اور یہاں پر اس جملوں میں سے جو محمل لفظ ہیں ان کو الگ لکھنا ہے میں ایک بار بتا رہی ہوں آپ کو کہ اس میں سے محمل لفظ کون کون سے ہیں تو آپ لوگ ان لفظوں کو یہاں لکھنا کوپی کے اندر روٹی ووٹی کھا لے تو روٹی کھا لے یہ تو لفظ ہیں اس کی بیچ میں جو ووٹی جو لفظ ہیں وہ محمل ہیں کیونکہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے پانی وانی پی لے تو پانی پی لے یہ تو لفظ ہو گیا ہے ایک پورا جملہ بن گیا وانی کوئی لفظ نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا محمل الفاظ تم ٹال مٹول مت کرو تو تم ٹال مٹول مٹول کوئی لفظ نہیں ہے تو یہ کہاں گا محمل الفاظ میں ہم نے خوب کھانا وانا کھایا ہم نے کھانا کھایا اس کا نوانا جو لفظ ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے تو یہ کہاں گا محمد الفاظ میں آج فاطمہ علیہ زیر نے بات چیت کی تو آج فاطمہ علیہ زیر نے بات چیت بات کی یہ تیک جملہ ہوگی ہے اس کے اندر جو لفظ بات کے بعد جو لفظ آیا چیت اس کا کوئی مطلب نہیں ہے تو یہ کہاں جائے گا محمد الفاظ میں بچہ جھوٹ موٹ رویا تو جھوٹ موٹ رویا تو یہ موٹ کوئی لفظ نہیں ہے اس کے اندر تو یہ کہاں آئے گا محمد الفاظ میں تیسرا ہے فیل کے اقسام بلیحاز زمانہ فیل کے اپنے ڈیفنیشن پڑھے لیتی فیل کہتے ہیں جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو لیکن وہ کام کس زمانے میں ہو رہا ہے اس کے قسمیں بتائیں جائیں گے یعنی تین زمانے ہوتے ہیں ماضی حال مستقبل زمانے کے لیہاں سے فیل کی کتنی قسم ہوتے ہیں تین ماضی حال مستقبل فیل ہے ماضی وہ فیل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو جیسے سعید نے روٹی کھائی فیل ماضی کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو جو ہو چکا ہو جیسے ہم نے سکس کلاس پڑھی پڑھ چکے ہو کلاس کون سے زمانے میں کام ہوا یہ فیل ماضی میں فیل حال ہے وہ فیل جو موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو موجودہ جو زمانہ چل رہا ہے جیسے کہ میں اس ٹائم پہ آپ کو پڑھا رہی ہوں تو یہ کون سا زمانہ ہے فیل حال فیل مستقبل کہتے ہیں وہ فیل جو آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے یعنی وہ کام جو کہ نہ گزرے ہوئے زمانے میں ہو نہ جو چل رہا ہے نہ اس زمانے میں ہو بلکہ وہ کام جو کہ آنے والے زمانے میں ہوگا جیسے حفیظ خط لکھے گا اس کے بعد ایک میں نے خط آپ کو دے رہی ہوں دوست یا سہلی کے نام خط کس طریقے سے لکھنا ہی دیکھئے پڑھ کے سنا رہی ہوں میں آپ کو فیصل آباد اس نے جگہ کا نام لکھا پھر یا اس نے مورخہ یعنی تاریخ لکھی بیج میں میری پیاری سہلی ردہ لکھا سلام السلام علیکم ابھی مجھے کل تمہاری خالہ میری تھی انہوں نے بتایا کہ تم کلاس میں اول آئے ہو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی وہ تم نے تو کمال کر دیا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے استاد بہت اچھے ہیں اور تم نے محنت بھی بہت کی میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ اول آتی رہو اپنی امی اور اببو کو میری طرف سے بہت بہت مبارک بات دینا تمہاری خالہ کے ہاتھ ایک تحفہ بھیج رہی ہوں مجھے امید ہے کہ یہ تمہیں بہت پسند آئے گا تمہاری سہلی ایمن ناصر یہ خط ہے جو جو میں نے آپ کو آج پڑھایا یہ سارے کام آپ کو کوپی کے اندر کرنا ہے پہلے کلمہ کے اقسام کرنا اس کے بعد کلمہ محمل فیل کے اقسام بلی حج زمانہ فریق حت جو آپ کا یہ سارا کام ہو جائیں تو آپ کو یہ سارے چیزیں یاد بھی کرنی ہے یہ آج کا آپ لوگ کا سبق ہے خدا حافظ